دیکھئے شائری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے جبکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ کے جوڑ توڑ کا کام ہے جبکہ شائری خون جگر سے کی جاتی ہے اور یہ ثابت کیا ہے جناب نومان انور صاحب نے میں ساحل سحری کے اس شیر کے ساتھ انہیں زہمت سکن دے رہا ہوں یہ ہم سے پوچھئے کس طرح شیر ہوتے ہیں کہ ہم سہر کی ازانوں کے بعد سوتے ہیں السلام علیکم صدر محترم کے اجازت سے ارشاد دل ہے زخمی تو میری روح بھی گائل کر دے واہ نومان صاحب حاضر کرو دل ہے زخمی تو میری روح بھی گائل کر دے واہ دل ہے زخمی تو میری روح بھی گائل کر دے اپنی باہیں میری گردن میں ہمائل کر دے اور یہ شیر اشاد میں نہیں کہتا گلے کا تو مجھے ہار بنا میں نہیں کہتا گلے کا تو مجھے ہار بنا میں نہیں کہتا گلے کا تو مجھے ہار بنا مجھ کو جھنکار بنا لے مجھے پائل کر دے واہ واہ مجھ کو جھنکار بنا لے مجھے پائل کر دے واہ واہ شکریہ ایک مطلع اور دو شیرہ اور حاضر کر رہا ہوں ارشاد مطلع حاضر ہے کہ مست نظروں کا ابھی جام چھلکتا ہوگا مست نظروں کا ابھی جام چھلکتا ہوگا مست نظروں کا ابھی جام چھلکتا ہوگا کوئی ہوگا جو میری طرح بہکتا ہوگا واہ واہ کوئی ہوگا جو میری طرح بہکتا ہوگا اور یہ شیر بتاو رہے خاص ارشاد کہ شرم سے گل بھی قبع اپنی قطرتے ہوں گے واہ شرم سے گل بھی شرم سے گل بھی قبع اپنی قطرتے ہوں گے جب بھی وہ آن چلے خوش رنگ ڈھلکتا ہوگا واہ جب بھی وہ آن چلے خوش رنگ ڈھلکتا ہوگا واہ شکریہ اجازت ہے ایک غزل پوری حاضر کر رہا ہوں دو تین شیر پڑھ لیٹی ہے ایک غزل کے دو تین شیر اور حاضر کر رہا ہوں پسندیدہ غزل ہے انشاءاللہ آپ پسند آئے گی ارشاد غم کے تپتے ہوئے سہرہ سے نکالے مجھ کو غم کے تپتے ہوئے سہرا سے نکالے مجھ کو کیا کوئی ہے جو نگاہوں میں چھپا لے مجھ کو کیا کوئی ہے جو نگاہوں میں چھپا لے مجھ کو کیسی معصوم تمنا ہے دلِ ناداں کی کیسی معصوم تمنا ہے دلِ ناداں کی میں جو بکھروں تو وہی آکے سنبھالے مجھ کو میں جو بکھروں تو وہی آکے سنبھالے مجھ کو اور رسمِ الفت تو کبھی وہ بھی نبھائے آ کر رسمِ الفت تو کبھی وہ بھی نبھائے آ کر میں خفا ہوں تو کبھی وہ بھی منا لے مجھ کو میں خفا ہوں تو کبھی وہ بھی منا لے مجھ کو تیری محفل میں اندھیرے کی شکایت کیوں ہو تیری محفل میں اندھیرے کی شکایت کیوں ہو میں تیرا دیپ ہوں جب چاہے جلالے مجھ کو میں تیرا دیپ شکریہ